اس میں مغیباتِ خمسہ کی بات شامل نہیں کی توجہ ہے جی اس میں مغیباتِ خمسہ کی بات شامل نہیں کی فرمایا سوال میں نہیں تھا سوال میں نہیں تھا فرمایا سوال میں نہ بھی ہو تو بات جامع کر دو عرض کیا حضور چند گھنٹوں میں مکمل کروں گا فرمایا پھر بھی عرض کیا عربی میں خلوبِ خمسہ کی بات کو فقیر دو گھنٹے میں مکمل کر کے پیش کرے گا مجدد کی یہ شان ہوتی ہے مجدد کی یہ شان نہیں ہوتی وہ چھے شگردوں سے پہلے ہائی لیٹر لگوا کے زیرہ زبرم بھوا کے ایک حدیث پڑے اور پھر کہے جی ہم مجدد ہوتی ہیں عرب علماء کے سامنے عربی میں کتاب لکھے بغیر حوالوں کے لکھے متعلیہ کے زور پر لکھے پھر عربوں سے منوائے صرف دو گھنٹے میں مغیبات خمسہ کی بات پیش کروں گا میں مغیبات کی بات پیش کروں گا دو گھنٹے میں صرف دو گھنٹے ٹائم میں وہ بات بھی شامل فرمائی اور آج بھی الدولت المکیہ کا ترجمہ بھی چھپ گیا اردو میں بھی عربی میں بھی موجود ہے پڑھ کے دیکھئے درا کیا لکھا فرماتے ہیں صرف ایک جلگ دکھاتا ہوں فرماتے ہیں جس شے کو من کل الوجود ہر اعتبار سے کوئی نہ جانتا ہو اس کی علامتیں تو بھیان نہیں کرتا علم الساہ علوم خمسہ میں پہلا علم ہے اگر مصطفیٰ نہ جانتے ہوں اور ان کو تم سمجھو کہ خاصہ حق تعالی کا حضور نہیں جانتے تو فرمایا جو نہ جانتے ہوں تو اشرات الساہ اشرات الساہ مشکات شریف سے لے کر بخاری شریف تک جو باپ کے باپ بھرے پڑے ہیں کوئی علامت ایسی بھی ہے جو مصطفیٰ نے بیان نہ کی ہو زور سے بولو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا کیا اللہ دسو ہم کی مسئلہ بیان کی تھی بہت کڑھئی جیتے ہاتھ پا گیا تو انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں آئی یہ آج بھی بات ہے جی نا جبریل نو پتا ہے تو انہوں نے پتا ہے میں کہے تین پتا ہے تین پتا ہے با انہوں نے نہیں پتا اگر ساڑے مولی غلام اللہ اور یہاں دیار میں کوئی نہیں پتا میں کہے مولی غلام اللہ اور انہوں نے اپنا کوئی نہیں پتا اگر ساڑے مولی غلام اللہ اور انہوں نے پتا ہے اگر ساڑے مولی غلام اللہ اور انہوں نے پتا ہے اینک ایتے دار کے تھے آپ نکی چھک دیں پر کتے گئی میں کہے تو اڑے نہ لے ہی ہونے چاہیے تو اسی حضور دا علم تول دیو اپنی اینک دا بھی نہیں جی پتا با کتے پہی ہوئی تمجھ میں چھو بندیا آنا جی تھلے کرو آئی تھے جی آئی لمنہ شیخ القرآن میں کہے جناب بدتمیزی کا توفان شیخ القرآن وہ ہو سکتا ہے جس کو صاحب قرآن کا عدب نہ آئے قرآن والے کا عدب نہ ہو تو شیخ القرآن نہیں ہو سکتا فکر غلط ہے آج بھی وہ کہن دے آج بھی کہن دے نو ہاں ان بھی کہن دے نو یا کہ ان چھڑ جان تو میں انہوں نے چھڑ دیا لیکن آج بھی یہ کہن دے نو جاتا قرآن نہیں مننا میں انہوں نے نہیں چھڑنا بس ٹھیک ہے اپنا اپنا فلس ہے ان بھی کہن دے نو پتا کوئی نہیں میں کہا مشکاش شریف میں قیامت کی علامات کا باپ پڑھتے ہو کہا پڑھتے ہیں تو میں نے کہا ایک بھی ایسی ہے جو حضور نے بیان نہیں کی ایک نہیں سینکڑا ہوں تو علامتیں وہ جانتا ہے جو شیئے کو جانتا نہیں یہ تو موٹا سا مسئلہ ہے ایک حدیث کا حالہ نہیں دوں گا سینکڑوں کا دوں گا سینکڑوں کا دن بھی بتایا فلانے دن کو قائم آئے علامہ بیٹھے پوچھو اب ایک ایک مسئلے پر اگر تفصیل میں جاؤں گا میں تو بڑا مہم بھجھا ہوں گا لیکن میں پوری بات آپ کو بتا رہا ہوں ایک حدیث نہیں سینکڑوں حدیث قیامت کے حوال قیامت کے قرب کے حوال قیامت کے قرب کے حوال اور کتنی کتنی تفصیل کے ساتھ کتنی تفصیل کے ساتھ کتنی تفصیل کے ساتھ ہے کہ جوزیے پر حاوی ہو کر کتنی تفصیل کے ساتھ بھئی کتنی تفصیل کے ساتھ کتنی تفصیل کے ساتھ کہ جواسیس فوارس عیسیٰ علیہ السلام کے جاسوس کھڑ سبار بخاری آئیں گے کمال درجے کے شاہ سبار ہیں شرق سا غرب ساعت میں پھیل جائیں گے اور اٹھتے چلے جائیں گے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کی رفتار سے بھی واقف ہیں فرمایا تم کیا جانتے ہو سیابا انی لارف اسماہم واسما آبائہم وعلوان خیولہم تم یہ کہتے ہو کہ میں ان کو پہچانتا ہوں میں ان کے نام جانتا ہوں ان کے باپ تادا کے نام جانتا ہوں جن گھوڑوں پر سمار ہیں قیامت کے قرب میں آئیں گے لیکن محمد یہاں بیٹھے ہوئے ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہے اٹھاؤ سہی بخاری شریف جو سے دب کے لیکن ہم کیا کریں ہم تو بڑے مسکین لوگ ہیں مجھے ایک ساتھ ایک بچرا تھا مجھے کہا اچھا اینجی ہے بے اکھے اے بے دکھا سکتے ہو اکھے دکھا سکنا اکھے پھر انہوں نے سمجھ کیوں نہیں ہوں دی میں اکھے میری مسکینی میں تک ہو کہ انہوں نے نا سمجھا ہو نہیں دا بھی میں جواب دیا اے بے بھی گل سمجھے ہو اے بے اے بے دکھا سکتے ہو دکھا سکتے ہو سہی ہے سہی ہے مرفوع مرفوع متصل متصل غیر مجروع غیر مجروع پھر انہوں نے سمجھ کیوں نہیں ہوں دی میں کہ میں نو معاف کروں یہ بھی کوئی سوال ہے یہ انہوں نے پوچھ کوچتے ہیں انہوں نے بھی پوچھ جا کے اے بے اے بے اے دا میں مرفوع ٹھیک ہے متصل ٹھیک ہے مجروع نہیں غیر مجروع سیکہ نے مضبوط مختھ ٹھیک نہیں رابی ٹھیک نہیں پھر انہوں نے سمجھ کیوں نہیں ہوں دی میں کہاں تو چھوڑی لیا اے بے اے دا بھی جواب میں ہی دینے میں سمجھ کیوں نہیں ہوں دی کبلہ نوری صاحب اندازہ کرو ناں پھر کتے پس کیا سی وہ دکھانے دے بھی زمدار جرہ دے بھی زمدار تعدیل دے بھی زمدار جرہ گوئے دے بھی زمدار میں سمجھ کیوں نہیں ہوں دی میں کہے میرا قصور نہیں آنکھ ہوتے نال میں کلوک بیدام بھی کھال دیا تاکہ دماغ تازہ ہو جائے ماجون اس تو خدوس بھی بے جائے تاکہ تنقیہ دماغ ہو جائے انہوں اس تو خدوس نہ کی انہوں نے حفیم کھانی ہوں دی مستو ہیں گوڑیاں کھا کے قرآن بیان ہوں دے بیان اوہ خدا دیا بندیا علموں کو دولتے ہو اعلاد الرحمت اللہ علیہ کا اصول دیکھا آپ نے یہ قدیس نہیں سینکڑوں 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 فرمایا بخاری سے لے کر دلائل النبوہ تک سینکڑوں کتب زخیرہ حدیث کی علامات قیامت کا بیان بول بول کر بتاتا ہے کہ علم تو سارا دیا جتنا بیان کرنے کا اذن ملا وہ سارا بیان کر دیا اب بولو نا سبحان اللہ علم سب کا دیا کچھ کے بیان کیا اذن دیا کچھ کے روکنے کا اذن دیا ایسا بھی ہوتا ہے بخاری اٹھا کے تک دو برطن دے کے فرمایا ایک دا ڈکنہ کھولی تو ایک دا نہ کھولی تیرے آرتیں نہیں ہیں بھر ڈکنہ انجھے پٹے ابھی ہیں بھر ڈکنہ کھولنا بند کرنا تا ہے یہ سسٹم ہوگئے تھے تیجینا نونج سارا ہی ٹوٹ جائے انہوں کونڈ کنٹرول کرے بھائی نہ نہیں یہ حدیث ہے علماء کھول پوچھو بھائی کی تو پلو لا کے تو بندہ رہی دو جیتنا اتھلا ہی مطلب علم ہوتے ہوئے بھی کچھ روکنے کا حکم ہے تو جب ابو رہرا کو حکم ہے تو حضور کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تات ظاہر کرنے کا حکم فرمایا اب علم ہونا اور علم ظاہر کرنا اس میں بڑا فرق ہے اب سنو دوسرے مرلے پر فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام کے علم کو تولتے ہو اور پھر بکتے ہو چوپائوں سے تشبیح دیتے ہو یہ ہے کفر باس بہت